کتنے لوگیں مجھے بتائیے جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس کی ضرورتوں کو پہچان لیتے ہیں اسے دعا کی ضرورت ہے اسے اتصا کی ضرورت ہے اسے بوجن کی ضرورت ہے اسے دوائیوں کی ضرورت ہے اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے سیوک کا اردھ کیا ہے مجھے کیا ملے گا doesn't matter میں کیا کر سکتا ہوں آپ کو پتا ہے آپ کو لوگوں سے کیوں شکایتیں ہیں کیونکہ آپ سیوک نہیں ہیں آپ پردھان ہیں منشک کا پترہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کی سیوک کی جائے پر وہ اسی لیے آیا تاکہ وہ دوسروں کی سیوک کرے کتنے لوگ ہیں جو اپنے خدا کے ہردے کو جانتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک پاسٹر سے زیادہ ایک سیوک بننا چاہتا ہے میں جب بھی لوگوں سے ملتا ہوں میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں پربو میرا اس بات میں گواہ ہے جب بھی میں لوگوں سے ملتا ہوں میں پربو کو کہتا ہوں پربو مجھے یہ سنس مت کروا صرف یہ سنس مت کروا کہ یہ کن گناہوں میں ہے مجھے بتا میں اس بندے کی کیسے مدد کر سکتا ہوں اور جب مجھے پربو بتاتا ہے اس کے لیے دعا کر اس کو سنگتی دے اسے وچن دے اس کی کچھ ساہتہ کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں پرمیشر نے آپ کو پوتر آتما دیا ہے تاکہ آپ اس کے ہردے کو سمجھ پائیں جانتے ہو اس کے ہردے میں اس سمجھ ہمارے لیے کیا ہے ہم پردان نہیں ہم سیوک بنے پردانوں کو عزت چاہیے سیوک دوسروں کو عزت دیتے ہیں کون ہیں آپ آپ مجھے بتائیے اس بہن سے لے کے لاس تک جو بیٹھیں کون ہیں آپ پردان ہیں کہ سیوک ہیں مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پربو سے کہتے ہیں پربو میں پراتنا کرتا ہوں یہ نیائے کرنے والا دوسروں کی کمی گھٹیوں کو دیکھنے والے اس مند سے نکال مجھے پتا ہے مجھے آج لوگوں کو صرف یہ نہیں چاہیے کہ میں کیسا ہوں انہیں ساہتہ کی ضرورت ہے ایشو اس پردھوی پہ آکے جان گیا تھا کہ لوگوں کیا ضرورت ہے اس لئے اس نے لوگوں سے کہا میں جا رہا ہوں اور میں تمہارے لئے ساہیک دوں گا کیونکہ وہ جانتا ہے منشہ کو گیان نہیں ساہتہ چاہیے آلیوہ سرونٹ کیا آپ ایک سیوک ہیں کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں پویتر آتما جو آپ کے اندر رہتا ہے اس کا سورگ میں کوئی سہہسن نہیں ہے باپ اور بیٹے کا سہہسن سورگ میں ہے یاد رکھیے پویتر آتما کا کوئی سہہسن نہیں ہے سیون لیم سٹینڈ اسے درشات ہیں سات دیورٹ جو سہہسن کے سامنے ہیں ویٹر جیسے ٹیبل کے سامنے کھڑا رہتا ہے آپ کے پانی جگ کھانا پینہ سب دیکھتا رہتا ہے شاید آپ کسی ایسے ہوتل میں کبھی جا کے دیکھئے it's called three star and five star hotels جو بڑی costly ہوتی ہیں میں نہیں بولتا ہوں وہاں پہ چاہے کچھ کھا کے آنا جاؤ گھوم کے آؤ آپ وہاں پہ ٹیبل پہ بیٹھو گئے نا ایک الگ سے وقتی آپ کے لیے اتنا اور ایک بار تو میں کسی ہوتل میں گیا تھا وہ کھڑا تھا اور مجھے لگ رہا تھا مجھ سے اچھے کپڑے تو اس نے پہنے دی آ کے کھڑا ہو گیا تھا سائٹ میں ایسا دکھا رہا تھا جیسے وہ سٹریٹ کھڑا ہے پر وہ سب مجھے دیکھ رہا تھا میرا پانی آدھا گلاس ہو گیا آپ کو پتا ہے اس نے بغیر پوچھے میرے پانی کو بھر دیا اس کے بعد وہ میرے پاس آیا اور سر کونسی بیماری ہے آپ کو ویچ کی کی you know لکھا ہے سامنے سیہاں سن ہے اور پویتر آتما سے سیون دیمز لیم سٹینڈ ایک درشہ آتا ہے آپ کو پتا ہے وہ سیوک ہے اب مجھے پتائیے وہ آپ میں آئے گا تو آپ کو کیا بنائے گا سیوک آج سیوک نہیں بننا ہے آج پردھان بننا ہے میرے سے کیوں نہیں پوچھا میرے سے بات کیوں نہیں کی میرے کو میرے کو کتنا میں 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 بھکری کہیں گے کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیے خدا آپ کو ان دنوں میں سیوک بنا رہا ہے نہیں بن رہے تو جانتے ہیں کیوں خدا نے آپ کے اندر رہ کر آپ کے اندر کام کرنا ہی بند کر دیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے don't worry وہ چھوڑے گا نہیں کلام میں لکھا ہے وہ کبھی نہ چھوڑے گا نہ تاگے گا لیکن آپ میں رہ کر بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہا جانتے ہو کیوں تاکھرس بھی تب بنی جب کسی نے پانی بھرا کوئی کوپریشن نہیں ملتا آپ کا یہاں دیکھئے اور میں ایسے ختم کر رہا ہوں ٹائم ہو چکا کیونکہ آپ سے سب آئیں مجھے ایک کے اندر کیسے بھی پوری کرنی ہے نہیں تو میں شام کو نہیں کر پا رہا ہوں بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے سنیے ایک آخری بات میں ریسنڈی کچھ ٹائم پہلے مہارشتر کے باہر ایک بھائی سے ملا وہ بھائی اپنی ٹانک ہو چکا ہے یہاں تک جب وہ ہماری سبھاؤں میں آیا تھا تو میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسا لوگوں اسے خود نیچے جا کے ملوں میں نے پاسٹر کو اورگنائزر کو کہا وہ بندے کو بٹھاؤ مجھے اس سے ملنا ہے سب بھائی لوگ ساتھ میں تھے ہم میں نیچے اترا میں اس بھائی سے ملا میں نے اسے کہا سر آپ آپ پیٹھی آرام سے میں آپ سے بات کروں گا وہ بیٹھے تو میں نے سے پوچھا ٹانگ کیسے کٹی انہوں نے مجھے کہا 380 شگر ہے مجھے آئے کٹ بلا مجھے کچھ لگ گیا تھا ٹیوب لگائے دوائیا لی میں ہیل نہیں ہو رہا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے لاس میں یہ کہا اب اسے کٹ دے آپ کو پتا ہے وہ بھائی کیوں زندہ ہے آج ٹانگ کٹنے کے کارن آپ کہتے ہو ٹانگ کٹی میڈیکل لینگویج ہے سرجری ڈاکٹری باشا یہ سرجری آپ جانتی ہو کئی بار پرمیش ور آپ کے زندگی میں کچھ چیزوں کو کٹ 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 لیکن جب کٹ 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 کرتا ہے جانتی ہو کون ہے جو اس کا ورود کرتا ہے not devil you ایسے کسے بات کیا خدا نے الاغ کیا اسی یہ سرجری تھی شبت چاکو کی طرح بھی کام کرتے کئی بار میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آتما سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے جب وہ آپ کو سیوک بنانا شروع کرتا ہے اس کو بنانا دیتے ہو نہیں 80% نہیں بنانا دیتے یہی کارن ہے آپ کو شکایتیں ہیں ہر ایک سے کیونکہ آپ پردھان ہیں آپ سیوک نہیں کیونکہ سیوک کوئی بھی ایسے نہیں بنتا ہم سب پردھانوں میں جن میں لیکن سیوک بننے کے لیے سرجری ہوتی ہے وہ بھائی اس لئے زندہ ہے کیونکہ اس کا پیر کاٹا گیا ڈاکٹر نہیں تو نہیں کاٹتا تو یہاں تک پوائزن ہو جاتا ایک دن ختم ہو جاتا چکر آ جاتے ہارٹ آرگن پہ اٹیک ہو جاتا لیکن اس کا پیر کاٹ دیا گیا اب زہر فیل نہ بند ہو گیا آپ جانتے ہو کوئی بھی ویکتی اپنے جیون میں اپنی آتما میں پربو کے ساتھ ایسے ہی نہیں چل سکتا کچھ سرجری ہوتی ہے اس کی پر میشور جانتا ہے یہ چیز آپ کو سیوک بننے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے کاٹ اس سے اور جب تکلیف ہوگی تو اپنا مو بند کرنا سیکھو نہیں تو آتے رہو اس کلی سے ہمیں سالوں کے سالوں جیسے تھے ویسے ہی رہو گی ایک پرمیشور کے داس نے کہا جو آج نہیں بدلے وہ سپ ریکچر کے بعد بدلے کی موسیقی